اچھا بچے آپ کا نام کیا ہے محمد حسام محمد حسام بلانٹو وچی اریہ وچ سٹی سوابی سوابی ابھی آپ نے ٹیسٹ دیا اس کے ابو بھی ساتھ ہیں کون سی کالیج کا آپ نے ٹیسٹ دیا تو ٹیسٹ پاس کر لیے اسی دن ریزل دے دی ہے کس سینٹر میں ٹیسٹ تھا اب تا پی ایف سینٹر میں تھا پی ایف سینٹر میں تھا راولپنڈی کی سینٹر کے اندر ٹیسٹ لیے تو ٹیسٹ کیسا تھا بچے مشکل تھا آسان تھا تھوڑا بتائیں نا بچوں کو آسان تھا تیاری جو نوٹ سے کی نوٹس کے فائدہ ہوئے ہیں ہاں جی نوٹس ہے سارے ان کے والے صاحب نے کیسے تیاری کی ہے وہ بہت زبادہ جی نوٹس کا فائدہ ہوئے ہیں بلکل فائدہ ہوئے سر چلیں ابھی اس کا انٹریو کو تیاری ادھر کرے گا انٹریو کی انشاءاللہ اللہ ہو جی اگر انشاءاللہ یہ بچوں لیں تھوڑی سی ابھی کس سکولیں پڑھ رہے ہیں سب بچوں کو کراتے ہیں وہ داری ارکم کے ہنڈر پرسنٹ اور بچے وہاں رہتے ہیں سکول کا اندر یا گھر چلے جاتے ہیں اچھا ان کی تو بہت برانچیں داری ارکم کے چلیں ان کی بھی ہم نے مشوری کر دی ہے اچھا اس لیے کہ حفظ کراتے ہیں بڑی خوبی ہے قرآن مجید کا حفظ کراتے ہیں یہ لوگ کتنے سپار حفظ کی ہیں اچھا تو آپ جب جائیں گے کارڈ کالیج میں سر گودہ میں وہاں حفظ متاثر نہیں ہوگا کرو گے وہاں وہاں سسٹم ہوگا نا انکر تو وہاں سسٹم ہوگا حفظ آپ نے کرنا ہے قرآن مجید آپ کو پتہ نہیں جنرل رہی جو سوری آرمی چیف جو ہے جنرل آسم جو ٹھیک ہے یہ سید آسم سید آسم یہ منیر جو ہے یہ آفز قرآن ہے پہلے آرمی چیف ہیں جو پاکستان آرمی جو آفز قرآن ہیں معلوم ہے اس چیز کا تو آپ بھی حفظ کریں ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے سٹورڈ ہیں اور کافی سٹورڈ نے حفظ کریں اندر بھی تو آپ تیاری کرو سہی کلیر ہو جائے کیسے آپ ڈریسنگ کیسے پہنیے کیسے حصال آپ کو نشرت بریف کیا جائے گا چلیں خوش ہوئی آپ لوگ خوش ہیں بچہ پاس ہوگئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم خواتین و عجرات اور میرے عزیز طلبات البعات آج کے یہ لیکچر مرہ 36 ہے جو آپ لوگوں کے لئے ریکارنگ کی جاری ہے دیکھئے آپ لوگوں نے خود بھی محنت کرنی ہے صرف یہ نہیں کہ لیکچر سن کے آپ کہیں گے ہم ٹیس پاس کر جائیں گے کمیشن لے جائیں گے ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ خود محنت نہیں کریں گے آپ نے کیا کرنے آپ نے پریکٹیکل محنت کرنی ہے اور کچھ باتوں سے اجتناب کرنے جیسے نوٹس آپ رٹا لگاتے رہیں پی ڈی ایف نوٹس مل جاتے ہیں کچھ میرے نوٹس پی ڈی ایف میں بھی پھیر رہے ہیں دو در اس کا کیا نقصان ہوگا آپ پرانی چیزیں پڑھو گی ابھی جس طرح نوٹس میں کیا ہے ٹوٹل انٹرنیشنل رپورٹس کتنے ہیں پاکستان میں نوٹس میں کیا لکھا ہوئے ہیں چھے لکھا ہوئے ہیں جو پی ڈی ایف پائل میں گھوم رہے ہیں ابھی یہ رپورٹس کتنے ہیں پاکستان انٹرنیشنل رپورٹس گیا رہے ہیں کتنی بڑی چینج ہے اس طرح پریزیڈنٹ جو ہے ابھی انڈیا کی کون ہے چینج ہو چکی ہے دوہزر بائیس میں تو یہ دوہزر تئیس چل رہے ہیں تو اگر پرانا آپ نے یاد کی تو آپ کیا ہوں گے پاس نہیں ہوں گے فیل ہوں گے لفظ میں تو سخت ہوتے ہیں لہجہ کرخت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کی فائدے کیلئے اس لئے آپ نے جب بھی بچہ کوئی ایکسپریئنس شیئر کرتا بھی ہے نا اگر آپ نے پیجز جوائن کی ہوئے بہت سے فیس بک پہ یا آپ ویڈیو کسی کی دیکھتے ہیں پیاری لوگ کراتے ہیں اس طرح یا پھر آپ نے پی ڈی ایف فائلز لیے ہیں چاہے میرے نوٹس کیلئے ہوئے ہوں تو آپ نے آنسر تو آگے پاس آگیا لیکن آنسر آپ نے خود کنفرم کرنا ہے محنت کرنے پڑے ہی تو اس کیلئے جو ہے نا ویڈس اپ گروپ میرا جوائن کریں جتنے بچے ہیں ویڈس اپ گروپ جوائن کر لیں اس میں میری کوش یہ ہوگی جو مستیکس ہیں یا مستیکس پرانے جو نوٹس پھر رہے ہیں اس کو ہمیں کریکٹ کروں گا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کریکشن ہو جائے گی دوسرا اگر ازار اس کے اندر سٹوڈن موجود ہے تو ہم اس کی کلاس لیتے ہیں رات کو نو بجے کلاس ہوتی ہے نو سے ساڑھے نو آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے بعض اگر میں بہت بیزی ہوں تو کلاس آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ نو بجے کلاس لوں تنگ جلدی آپ لوگ سو جائیں اسی طرح ویڈس اپ گروپ کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اگر میں آپ کو ٹاپک دیتا ہوں لیکچریٹ کے ڈسکشن کے آپ ویڈیو بناتے ہیں پھر میں اپلوڈ کر دوں اس میں آپ کنفیڈنس آجاتے ہیں بچوں میں یہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا اس کی کوئی فیس تو ہم لیتے نہیں ہیں اس کو جوائن کر رہے ہیں وہ تمام سٹوڈن جو آرمی نیوی ائر فورس اس کی تیاری کر رہے ہیں فیس سے بھی لصد کا جاری کی نیز سے ہم یہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو تو اس لیے اس ویڈس اپ گروپ کو آپ لازمی جوائن کریں یہاں سے بھی آپ کو لڑکوں کے گروپ ہیں بچے محنت کر رہے ہیں میں نے اپریشیڈ کرتا ہوں ڈسکریج نہیں کرتا کسی بچے ہوگا وہ بڑھا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن جو نوٹ شیئر ہوتے ہیں بہت زیادہ نوٹس آگے پاس آجاتے ہیں شیئر ہوتے ہیں تو آپ نے کنفرم کرنے آنسر جو بار بار میں کہتا ہوں آنسر غلط نہ یاد کیجئے گا ورنہ نقصان ہوگا نقصان کس میں ہوگا اکیڈمک پورچن میں بھی نقصان ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک غلط کریں گے دو مارکس کر جائیں گے فیفٹی ہیں ٹوٹل مارکس ٹوٹل کتنے ہیں فیفٹی ہیں تو ایک غلط کریں گے دو نمر کر جائیں گے تو آپ کے اوورال پرسنٹیج بھی فرق پڑ جائے گا تو ان باتوں کا خیار رکھنے آپ نے ٹھیک ہے اس طرح جو مختلف ویب سائٹز ہیں وہاں بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں گوگل پہ بھی مسٹیک ہو سکتی ہے گوگل پہ کون لوگ چڑھا رہے ہیں انسان چڑھا رہے ہیں پرشی انسان بیٹھ ہوئے اور اس نے اپڈیٹ نہیں کیا نالج تو ظاہر ہے کہ آپ نے غلط چیز یاد کی ہوئی اس لئے آپ نے کنفرم ہر جگہ سے کر کے جب تک کمل سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ابھی دیکھیں پانچ ٹیسٹ ہم دیلی صحیح کر رہے ہیں اس کو اور کتنا ٹیم لگ رہے ہیں گھنٹہ گھنٹہ اس پہ لگ جاتے ہیں ہمارے میں جب تک سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہم آگے جاتے نہیں ہیں تارگری ہوتے ہیں ایک ہم کرنے پانچ ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے اس لئے ویڈسپ گروپ کو جوائن کرنے کہ آپ کو یہ فائدہ ہو باقی جاب ساتھی ہیں جس نارمی میں نیوی میر فورس میں اس کی مختلف ایڈورٹیزم میں وہاں شیئر کرتا رہا ہوں گروپ میں اور بعد بچوں نے پھر میرے ایک کی سیلیکٹی فورسس اکیدمی کے نام سے یوں سلیمال nuestras کے نام سے بہت سے گروپ جائن کیوئی ہیں نانٹہ عیون بھی کی ہوگا نانٹی ایٹ کی ہوگا نانٹی سیمن کی ہوگا نانٹی فائیو کی ہوگا ہنڈرٹ کی تک سو گروپ میں رہ رہے ہیں سو گروپ میں یخلント اگر اِزار بچوں کے کنے سٹونڈ موجھاتے ہیں ایک لاکھ سٹونڈ ہیں تو ایک لاکھ سٹونڈ کوئی ایسی سٹونڈ ہیں جو دس دس بیس بھی گروپوں میں ایڈ ہوئی ہیں فائدہ کیسی اس کا کوئی فائدہ یا نقصان ہے جس ویسٹنگ اپنے موبائل کی میمری فل کرو گے نا اس لئے آپ ایک گروپ میرا جوائن رکھیں اور نمبر یہ نوٹ کریں ایڈمن کا نمبر یہ ہونا چاہیے آپ کا 03239161961 یہ نو بچوں نے فیک گروپ بھی بنائے ہیں میرے نام سے یہ بھی تھوڑا احتیاط کرنی ہے فیک سرمدان کے نام سے گروپ بنائے ہیں نوٹس بیچ رہے ہوتے ہیں بالبچے مزارہ پاکستان میں ہر تک بندہ تو احتیاط کرنی ہے آپ نے ایسا نہ ہو کہ آپ پھر اس شکر میں کہ سرمدان سے میں نوٹس لے رہا ہوں تو نمبر یہی آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ ایڈمن کا نمبر یہ ہونا چاہیے جو میں نے سامنے سکرین پر شوک رہا ہے آپ کو اگر یہ میرا نمبر ایڈ ہے ایڈمن میں تو پھر میرا گروپ پہ ہوں یا 0359691 613 والا جو ہے سرمدان کے نام سے بہت سے میرے ڈیپیاں بھی لگائیں ہی ہیں ہر چیز وہ کی ہوتے ہیں اس لئے آپ نے احتیاط کرنی ہے سکیمر سے بچنے کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ کے فیوٹر کا مسئلہ ہے ایڈف آپ کی ایج اوور ہو جائے گی تو پھر آپ پچھتا ہوگے یا نکام ہو جائیں گے چانس آیا ہو جائے گا تو پچھتا ہوگے اس لئے جب آپ تیاری کریں گے تو تکھیہ نہیں کرنا کسی پر 100% اگر اکیڈمی میں پڑھتے ہیں اکیڈمی بھی آپ نے تکھیہ نہیں کرنا اکیڈمی میں ہم آگئے ہیں تو بس ہم سیلیکٹ ہو گئے ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ خود سیلیکٹ ہونے کی محنت نہیں کرتے ہیں صرف زوک اور شوک نہیں ہوتا جذبہ نہیں ہوتا جذبہ تو زبانی لوگ بہت کہتے ہیں میرے میں جذبہ ہے بچپن سے شوک ہے جذبہ پریکٹیکل آپ کی حرکات سے نظر آنا چاہیے حرکات تو سکنا سے نظر آنا چاہیے بات ہے یہ سمجھ کمیاب ہوگی دکھانے کے ساتھ کمیاب ہوگی ہوں میں اگر ہمارے بچے ہوتے ہیں کمیاب تو اس کے پیچھے محنت بہت زیادہ ہے ابھی اس بچے نے کیا نام ہے بٹا آپ کا پہلے جب آئے تھے تین افتہ پہلے کیا کیا آپ پوزیشن تھی فیزیکل بہت کمزور تھا کوئی خوش ہی ہے کہ محنت ہوئی ہے آپ فیز زائر نہیں ہوئی یہاں پہ آپ بتا رہے بچے کوئی امپرومنٹ کی ہے آج آپ نے کیا تو کیا پوزیشن تھی پہلے دن سچ بتو ویڈیو میں وارمٹنگ کی ہے کی نہیں اولٹی آئی ہے کی نہیں کیوں اس لئے کہ پریکٹس نہیں ہے اب انشاءاللہ آپ ڈیلی جب کرو گا نہ ڈیلی کریں گا کتنا چھمالے دل کرتا ہے وہاں بزرگوں کو دیکھتے ہیں ہم گراؤنڈ کے اندر بزرگ ستر اسیس سال کا بندہ جو ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کلولے لگا ہوتا ہونے میں دیکھتا رہتا ہوں کلولے کے ساتھ وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں بیماری کی علت میں ایکسرسائز نہیں چھوٹتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں فیملز کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ینگ فیمل رننگ کر رہی ہوتی ہیں نوٹ کیا ہوگا آپ لوگوں نے تو جذبہ انسان کے ویسے پیدا ہوئے یہاں آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اکیڈوی میں آنے کا کہ آپ کو ایک ذہن کے کہے طرح کے سٹوڈ مل جائیں گے تو یہاں ایک محول بن جاتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں نوٹس سارے آپ بچوں نے کی ہیں باقی آپ نے پکچرز لی ہیں کچھ نوٹس کی اب یہ آپس میں کچھ مشورہ تو کرو گا روم میں جا کے اور چوبیس گھنٹ میں آپ کے ساتھ یہاں ویلے بلوں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے رات کو بارہ بجے بھی آنگا میں ادھر ہی ہوتا ہوں ہاں دو دن میں نہیں ہوتا ویکن پر جاتا ہوں اس لئے آپ کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں استفادہ کریں جو اکیڈمی کے بچہ چھ منہ میں نہیں سکتا آپ یہاں ایک منہ میں سیکھ جاؤ گے پبلک سپیکنگ میں فائدہ ہوئے آپ کو اور مزید آپ کے جا کے اتریں گے انشال کونفیڈنس مزید پیدا ہوگا تو ادھر بھی آنا چاہیے نوٹس وغیرہ مگویں جو بچے ابھی تیاری کر رہے ہیں انیشل کے نوٹس بھی مگویں اور بعض بچے یہ کرتے ہیں انیشل کے مانگواتے ہیں بے شمار بچوں نے سیکنڈوں بچوں نے ہزاروں کی پتہ نہیں تعداد کتنی ہیں انیشل کے لئے ہیں ابھی ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے تو انیشل کے تو نوٹس لیتے ہیں لیکن آئی اس بی کی تیاری نہیں کرتے ابھی سے وہ کہتے ہیں جب پاس ہو جائے گا پھر اس ٹیم ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس پھر نارٹرکمنٹ ہو جاتے ہیں آپ نے زیادہ فوکس آئی اس بی پہ کرنا ہے مین ٹارگٹ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آئی اس بی سے آپ نے ریکمینڈ ہونا ہے سیلیکٹ ہونا ہے فائنل انیشل تو انیشل ہو جائے گا اب یہ بھی پڑھ لوگ تو ہو جائے گا ادھر ہم زیادہ فوکس کر رہی اسی بات پر رہیں کہ آپ کا اس بی کلیر ہو اس لئے آپ ایک میں نے یہاں لگے ہیں باقی گھر جا کے آپ پرپریشن کریں جو گائیڈ لینہ کو ملی ہے اس کے تیاری کرتا رہیں اس لئے ویڈیوز ہوتی ہیں آپ دیکھا کریں دیلی بیس پہ جس طرح میں نے بتایا یہ لیکسر نمبر کون سا تھا بھی تارٹی سیکس آپ کو چاہیے جو بندہ سیریس ہے نا سنجید ہے پیچھے سارے لیکسر سنیں ون سے شروع کر دے گے ون پی ایم اے ون پی ایم اے ون پی ایم اے لیکسر نمبر ون سارے مرانگ کون سا کون سا چینل پر نہیں ہے دوسرا چینل کا نام کی اثر ایک تجسس ہونا چاہیے نا کہ میں نے سیکھنا ہے وہاں سے چیزیں کریں گے لیکن زیادہ آپ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہاں تیاری آپ کو میں کراتا ہوں ٹوئنٹی پرسنٹ اکیڈمی کے اندر اور چینل پر کراتا ہوں ٹو پرسنٹ کتنے پرسنٹ ٹو پرسنٹ نوٹ سے آپ کی ٹین پرسنٹ سے لوگ جاتی ہے باقی نائنٹی پرسنٹ پرپریشن بیٹا آپ نے خود کرنی ہے اگر اپنے اندر جذبہ نہیں ہے محنت کرنے کا یہ جذبہ ہے کہ میں سویا رہوں پھر تو افسر نہیں بن سکتا اور اگر آپ محنت کریں خدا نخص سے رہ گیاں کسی سٹیج پر فاظرین میڈیکل میں رہ گئے ہو یا کسی میں اور انٹریو میں رہ گیاں یا یہ صدیس انہار ٹریکمنٹ ہو گئے لیکن محنت نے بہت خواری کی ہے محنت کی ہوئی ہے تو یہ محنت کی اللہ تعالیٰ کی زیادہ ایڈجیسٹ فرما جائے گی ایمان ہی ہونا چاہی گی یہ محنت میری زائد نہیں جائے گی اگر میں ایکسسائز کروں فیزیکل ٹف ہو جاؤں گا بیماری ختم ہو جائیں گی اگر میں پبلک سپیکنگ کروں مجھے بولنا آ جائے گا یہ پبلک سپیکنگ کا یہ اور کام ہو جائے گی انٹریو کی پریکٹس کروں کہ یہ ایڈجیسٹ ہو جائے گی کئی بچے دیکھویں یہاں تیاری کرتا رہے ہیں پی ایم اے کی سیلیکٹ ہو گئے پولیس میں چلے گئے اسف میں چلے گئے زنگی تو ان کی بند گئی ہے نا اس لئے آپ نے ہر جگہ پلائی کرنا ہے ہاں شوک جو ہے لکھ رہے جو آپ کا شوک ہے وہی آپ کا پروفیشنل بن جائے جس میں یہ پڑھانے کا شوک ہے تیچنگ کا بچے ایک بھی نہ ہو میں کیا کرتا ہوں ویڈیو دیکھ لیں پڑھانی وائٹ بورڈ لے کے پڑھانے شروع کر رہا ایک شوک ہی بات ہے نا جذبہ ایک پڑھاؤں میں میں تیچنگ کروں گے تو اگر شوک پیشہ بن جائے تو آپ خوش قسمت ہیں اپنے پیشوں کوئی شوک بنا لوں پھر آپ لائف کو کیا کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پھر آپ ٹائم نہیں دیکھتے ہیں کتنا ٹائم گزر گیا گھڑیاں نہیں دیکھتے نان سٹاپ جاتے ہیں تو اس لئے اپنا جذبہ اور شوک پیدا کریں اردو کے حوالے سے آج کا ماری ٹاپک ہے اردو کے حوالے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فیوری سیبجیکٹ انٹرویو میں بتاتے ہو کہ سر میرا فیوری سیبجیکٹ اردو افلان شاعر مجھے پسند ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے پسند کوئی نہیں ہے بالکل ہی میں سخت قسم کا بندہ ہوں خوشک مزاج قسم خوششاری پسند ہی کوئی نہیں ہے ہر بندے خوششاری پسند ہوتی ہے تو وہ شاعر کے بارے میں پھر پوری تحقیق بھی کرنی ہے شاعر پر پوری تحقیق کرنی ہے اس کی پرسنیلٹی تک پتہ ہونا چاہیے بندے کی اگر آپ کہتے ہیں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال علامہ اقبال کے پچاس شہر بھی یاد ہونے چاہیے صحیح تلفز کے ساتھ ان کا مطلب وہ تشریف بھی آنی چاہیے اس لئے علامہ اقبال کے ایک کو لیکھ لیں پچاس شہر آپ نے ویسے قومی شہر یاد ہونے چاہیے یار بچے کو اسپیشلی وہ تمام سٹوڈنٹ جو کرٹ کالیج کی پرپریشن کریں کلاس سے ایڑ کری وہاں سنتے تھے ملٹر کا جلہ مغرہ میں اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں یار میرا سبجک جو ہے سر میرا سبجک فیزکس بہت اچھا رکھتا ہے مجھے یار بائیو اچھا رکھتا ہے تو اس کے بارے میں پوری تحقیق ہونی چاہیے سر اگر پر کمانڈ ہونی چاہیے اس طرح اگر آپ کہتے ہیں میں سپورٹ کھیلتا ہوں فار ریزم میں کھیلتا ہوں ہاکی کھیلتا ہوں اور ہاکی کھیلتے ہیں اور پتہ ہی کو نہیں ہے ہاکی کس ملکی قومی کھیل ہے ہاکی کا وزن کتنا ہے لمبائی کتنی ہے ہاکی اگین کا کتنا وزن ہے پھر اس کے بارے شوک نہیں ہے نا تحقیق ہی نہیں کی صرف کھیلتے ہیں ہاکی گراؤنڈ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے ٹائم ڈیوریشن کتنی ہے انٹرنیشنل بھی میچ کس نے جیتے ہیں اس سوال سے ایک یا دو سپورٹ جس میں ہم انٹرسٹ دلچسپی رکھتے ہو وہ آپ نے بتانی ہے جو واقعی کھیلتے ہیں اور اس کے بارے ہم پوچھ تحقیق کرنی ہے پھر لکھ لیں یہ کتاب ملتی ہے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کیا کتاب کے نام ہے ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن فیڈل بورڈ کی لکھی ہوئی کتاب اردو میں ہے یہ تو یہ گیاروی باروی کلاس کی بک ہے یہ آپ خرید لیں اس میں تمام جتنی اہم سپورٹس ان کے رولز لکھی ہوئی ہیں اس سوال سے کوئی قویشن ہے تو پوچھے جتنا لکھ سکتی ہے کسی قسم کوئیشن سبجک کے ریلیڈڈ یہ تو میں نے بات کی ہے سبجک کی فیورٹ سبجک میرا یہ ہے سپورٹس کے حوال سے بات کی اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نیوز پیپر پڑھتا ہوں پلان نیوز پیپر پڑھتا ہوں تو نیوز پیپر کے پھر ایڈیٹر کا نام پتہ ہونا چاہیے اس کی اسٹی بھی تھوڑی پتہ ہونا چاہیے اداریہ کے پتہ ہو کون لکھتے ہیں اداریہ میں جو اداریہ پڑھا کریں گا جو اخبار کی طرح سے ہوتا ہے یا ایڈیٹر کی طرح سے ہوتا ہے کرنٹ افیر نالج یہ آپ کا سارا اچھا خاصتا ٹھیک تھا آپ ہونا چاہیے نیکسٹ ہمارے ٹاسک ہے آئی اسٹی بھی میں کمانڈ ٹاسک کونسا ٹاسک کمانڈ ٹاسک پروگریسیف ٹاسک بھی کرلو اس کے اندر اس پہ پہ ہم لیکچر دیں گے اس کی ہم ہم ریکارڈنگ نہیں کرتے تمہیں پھر ویڈیو کافی تبیل ہو جائے گی نوٹس میں چیزیں مجھونے وہ لے لیں آپ خرید لیں کچھ خرچہ شرچہ کریں نا بچے آپ چیز کہتے ہیں پی ڈی پی ڈی ایو میں نوٹس بیٹا نہیں لینے آپ نے پی ڈی ایو میں نوٹس میں بناتے ہیں بچوں نے بنائے ہیں نوٹس پرانے اور وہ پرانے اس لیے ڈسکریج کہتے ہیں کہ پرانی چیزیں پڑھو گا فیل ہو جنے پاس نہیں ہوں گی اب جس طرح میں نے بتا ہے ائرپورٹس کتنی ہیں ٹوٹل الیمان ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل ائرپورٹس نوٹس میں چھے لے کی ہوئی ہیں اس طرح اور بھی کافی زیادہ مسٹیکس ہیں آپ نے پھر خود تحقیق کرنی ہے اور کوئیسن بھی میں نے چین کی بھی دیکھیں پرانے نوٹس پڑھا ہے نا سارے وربل نام پر چین کی پھر میں نے چین کر دیا گئے نوٹس اس کی ریزنے یہ پرانے پڑھو کو فائدہ نہیں ہے نئے چیزیں پڑھیں اپٹو ڈیٹ پڑھیں لاس میں دروش ہی پڑھ لیں اللہ ومسلی اللہ محمد ام آلہی وید رضی بیاد کل امار ملکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم